لیلی تمہارے لئے گریپس لے کے آئے ہوں تم گریپس انجوائے کرو گریپس کھاؤ اور پھر اس کے بعد میں ٹھیکو کے لئے بنانا اور اس کے لئے بھی گریپس لے کے آئے ہوں تم کھالو یا ٹھیکو کرو اس نے دیکھ لیا ہے ٹھیکو نے چھوڑ ڈالنا شروع کر دیا پہلے اس کو کھالو تھوڑا سا بائٹ لوگی پھر اس کے بعد جوسی جوسی ہو جائے گا چھوڑ گریپس 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 ہوئے 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 نمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم والاکر طوار کیا آپ انضم dong پرکا لیں تلجئ کی�� بھی اس کرنے کیونکہ لیں آپ کیونکٹر س albo چچا جی خواہی کن جب یعنے اگر کوئی پڑھائی کر لیے تو مجھے بتانا ہم اپنے سالے ذواب کے لیے چچا جانی کو ملت کر دیں گے بڑے فٹ طریقے سے پگڑے گئے ہیں اندر ہی تھے ہم نے پگڑ لیا بھائی بیسٹ آئیڈیو ہو گیا بیسٹ چلو بھائی اب ادھر سی سیدھا دبے کر دبا ادھر ہی شفٹ کر دیتے ہیں تو یار تمہارے نے دو ساتھ کے اتھ میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں ایک بوکس میں نے یہ شرٹ ہر دینا ہے ایک بوکس میں میں لے کے آئیوں پہتا کون سا ایک اور بوکس بھی یہاں لگا دوں گا تاکہ آپ ساتھ ساتھ بھی ہوں جڑے نایے آپس میں لڑی جا رہے ہیں ان کے اندے نکال دیتے ہیں پہلے چلو اندے 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 ہیں تاکہ اندے دیں آجو بھائی میرے دوستو چلو 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 نکلو 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 اے نکلو یار نکلو اندے بھی نکلو سب کس نکلو گرنے کے بعد انڈے گئے ہیں ٹوٹ ہاں دیکھو یہ دیکھو اس کے اندر بچہ بان نہیں رہا تھا بان رہا تھا پتہ نہیں یہ پورا بچہ بان رہا تھا میں نے فکایا تھا ایک دو انڈے ٹھیک ہے میرے دوستوں نے کہا نہیں ہے پھر میں نے نکال دی کیا ظلم کروا دیا دوستو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ انڈے خراب ہیں یہ دیکھیں اس میں تقریباً بچہ بان گیا تھا میں نے آپ کو کیا کہا تھا دو انڈے خراب ہیں دو گنگے چیئے ایان تو صحیح کہہ رہا تھا تقریباً دو انڈے واقعی تھے اور دو انڈے فارق تھے اب اس میں کافی حد تک بچہ بان گیا تھا یہ دیکھیں کیا کیا ہے کیا ہے یا دوستو اب نے بوس کی نن نہیں جگاڑ پچھلی دفعہ ہم نے جھالی لگائی تھی اس دفعہ نہیں جگاڑ ہے اب جگاڑ کیا ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں اس دفعہ میں کیا کرنے لگوں چل بھئی اس کو ٹائٹ کرنے لگوں میں سمجھی ہاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں سمجھ گئے ہاں بس اب کسی کو بتائی نہ لے بھئی دوستو اگلی جگاڑ اس دفعہ شوٹ اور پچھلی دفعہ دوسری جگاڑ یہ بھی آپ اسی طرح آرام سے ہینگ کر سکتے ہیں لیکن جگاڑ کے ساتھ یہاں آیا کہ کام تو نہیں ہے کام چل پڑا ہر دفعہ ایسی تھوڑی ہوتا ہے ایک ہی بات چلیں بھائی اب اس کے ساتھ بھی یہی جگاڑ لگانی ہے یار دوستو بیچ میں یہ کام بھی ہوتے ہیں یار کیا کریں یار اتنے فل کارپینٹر نہیں آج ہماری وہ ڈریل کی چارجنگ نہیں تھی تو آج ہمیں زیوں ہی لگانا پڑ گیا یار دوستو ایک اور دیسی جگاڑ اس کا سراخ نہیں تھا پہلے ہم نے سراخ کیا پھر چھوٹی سی ریتی لی اس ریتی سے نہ ہم نے نہ تھوڑا سا اس کا سراخ بنا دینا ہے تاکہ ہم اس میں سٹک لگا سکے یار دوستو اب سٹک لگا کے دیکھتے ہیں آئیڈیا کے مطابق میں نے سراخ کیا تھا کہ آ جائے گی اب دیکھتے ہیں آج ہماریو کارپینٹر بھائی کامیاب ہو گئے اب رہے گی ایک سٹک جو کہ اس کے برابر آگے سے کرنی ہے اتنی اس کو اب یہ والی جگاڑ کیسے کریں اتنی برابر کرنی ہے میری میں چھولی ملی ہے اس کو پہلے تیز کرنے پڑے اب یہ بھی میں آپ کو سکھا ہوں کہ چھولی کو کیسے تیز کرتے ہیں ایسے ایسے جیسے کرتے ہیں ہے ۔۔ ہو ہے ہو ہے haa شکاری بھائی بن گیا جاہید بھائی بس اب چکر صحیح ٹھیک ہے نا سب فٹ ہو گیا اب جس کی نہیں ہے وہ بھی لگا دیں گے اور یہ بھی پکی ہوگی مضبوط ہوگی آئیں جی یار دوستو ادھر چلتے ہیں اوپر جگہ کام ہوگی اوپر بیٹھیں گے نہیں ورنہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں یہ بلکل صحیح لگا ہے یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا نیچے لگا دیں اوپر بیٹھتے ہیں اچھا اب اس کو میکسیمم ادھر لگا دیں کیا کرتے ہیں جیا ادھر تک لگا دیں نہیں آپ اپنی ویزیبیلٹی دیکھ لیں یہاں پر ویزیبیلٹی ہو ہی جائے گی یار دوستو فائنلی آج لف بڑ کی کالونی ہوگی ہماری کمپلیٹ پانچ پیر ہیں پانچ باکس ہم نے اوپر لگا دی ہیں ایک دو تین چار اور یہ بیٹھ میں پانچ اور کچھ نیچے ہیں اب جہاں مرضی جیئے ہیں اور جیسے مرضی جیئے ہیں بلو ماس لیٹینو روزی کھولی پیچ فیس سارے آگے ایک فیشر یہ خوش بھوت ہے یہاں پر اتنے خوش ہیں کہ ہر مجھے خود مزہ آگیا اور یہاں پر ان کی آوازیں سن کے ایک الگ مزہ آگیا ان کی آوازیں ہیں ہی ہیں لیکن ان کی کیا ہی چیک چگتی واضح ہیں آگے ہم نے پھر سے توڑ پھور شروع کر دی اگلا ہمارا نیا مشن اور نیا ٹارگٹ دوستو شروع ہو چکا ہے یہ آپ کو ایڈیا ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا یہاں پر میں ڈکس کے لیے پوری بارڈ اور ڈکس کا گھر بنانے لگا ہوں جہاں کے راجہ رانی کے لیے یہ گھر ہوگا جہاں انہوں نے انڈے وغیرہ دینے ہوئے تو گھر یہاں پر ہوگا اور یہاں پر گھومیں پھریں گی اور یہاں پر نائیں گی اور یہاں پر ایک عدد گھر ہوگا دو گھر بنا لیں گے اگر بیچ میں چھوٹی ڈکس بھی چھوڑنی ہوئی تو چھوٹی ڈکس یہ گھر انتخاب کر سکتی ہیں بڑی ڈکس وہ گھر انتخاب کر سکتی ہیں دونوں میں سے وہ چھوٹی گھر سکتی ہیں تو یہ ہمارا اگلا مشن اور اگلا ٹارگٹ شروع ہو چکا ہے دوستو آپ کو میرا دیسی کلکہ دیسی جگار دیسی جگار سمجھ آئی ہوگی اور پساند آئی ہوگی جو کہ باکسز کس طرح بناتے ہیں اور کیسے انسٹال کرتے ہیں اور کون سی لٹرم پٹرم لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ نے لوگ ورڈز کا سیٹ اپ دیکھا تھا بناتے ہوئے اب فلی سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہے تب تک کے لیے آپ اجازت دیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرتا مت بھولیں یار بھول جاتے ہیں میرے بہت سارے کوئسن ہیں آپ کے بس ایک دن بعد رکھیں میں آپ کو بہت سارے کوئسن یار ایک اور آئیڈیا آپ بتائیں یار لائک ہوں کسی ایک دن لائک ہوں اور آپ سے بہت سارے کوئسن کروں اور آپ اپنے سامنے ہو تو پھر پتا سہلے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو یہ بھی آئیڈیا دیجئے گا انشاءاللہ کسی دن لائک آتے ہیں پھر آپ سے ملاقات چمنے ابھی دیں اجازت اللہ حافظ یہیں پر ہم نے چائے بنائی ہے کس کے لیے مستری بھائی کے لیے اور مستری بھائی کو ہم نے کہا چائے پانی سب ملے گا کام پورا کر کے جائیں تو یار رات ہو دن ہو زائد بھائی لگے میں یار انہی جگاڑوں میں کن کی جگاڑوں میں کام پورے ہو یار اچھے سے اچھا برز و پرادائز آپ کو نظر آئے تو یار لائک اور سبسکرائب تو بندہ میری محنت کو رائے گاں مت کیا کریں